نواز شریف صاحب جو ہے اب تقریباً یہ بات تہی ہے کہ وہ آ رہے ہیں مگر پتہ نہیں کیوں میرے دل کو یقین نہیں آ رہا کیونکہ مجھے اتنا وہ تھا کہ یہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے جتا میں ان کو جانتا تھا لیکن بارحل یہ آ رہے ہیں اور ان کو کون کھیج کے لارہا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں پاور کا نشاہ پاور کا نشاہ ایک ایسا نشاہ ہوتا ہے جس کا کوئی نعمل بدل نہیں ہے نشاہ تو سارے ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی نشاہ میں آ جائے اور نشاہ میں آدمی صحیح حرکت تو کرتا ہے نہیں آپ کو پتا ہے تو خاطر سے پاور کا نشاہ جو ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں چھوڑتا میں نے بڑے بڑے دنیا میں آپ تاریخ پڑھیں دنیا کی ہیسٹری ہے بڑے بڑے لوگ جو بڑے عرب پتی کڑو پتی بن گئے تھے نواز شریف کی طرح ان کو بھی یہ طاقت کا نشاہ واپس کھیج کے لائے آجیل میں اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا مگر یہ نشاہی ایسا ہے بہرحال یہ تو وہ طاقت کا نشاہ کھیج کے لائے رہا ہے یا کوئی اور چیز ان کو کھیج کے لائے رہی ہے یا کوئی اور ان کو اتنی زیادہ امیدیں دلا کے یہاں لائے رہا ہے جیسے نہیں بکری سے پہلے میں نے کہا تھا کہ وہ جیسے گائیں بیل کو سجائے جاتا ہے بکری کو سجائے جاتا ہے قربانی سے پہلے اور بکریں بڑے مزے آ رہے ہوتے ہیں کوئی چارہ کھلا رہا ہوتا ہے کوئی پانی بلا رہا ہوتا ہے بچے ان کو ٹلا رہے ہوتے ہیں وی آئی پی بنے ہوئے ہوتے ہیں مگر پھر صبح کسائی کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کہ بدبرا ہوتا ہے یا پھر واقعی ان کو پرائم میسٹر بنایا جا رہا ہے اور جیسے انہوں نے کہا تھا اپنی پیرس کونفرنس میں کہ لکھ لیں میری بات کو کہ اگلا پرائم میسٹر میں ہو نواز شریف ہے تو اگر دیر کے لیے لائے جا رہا ہے تو اس میں کہا ہے لیکن عصاق ڈار آخری وقت تک کوشش کریں گے ابھی بھی کوشش میں جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں عصاق ڈار راضی نہیں ہے کہ وہ پاکستان نواز شریف جائیں کیونکہ سعودیہ میں جو کچھ بھی ان کو ملنا تھا وہاں سے جو کچھ پوزیٹیف سائن ملنے تھے وہ ویوز ان کو سعودیہ سے نہیں ملی اور اب وہ دبائی آگئے ہیں اور دبائی میں آج رات گئے اور کل کچھ ملاقاتیں ہیں ان کی جس کے بعد شاید ان کو وہ لنگ نظر آ جائے وہ شاید رنوے نظر آ جائے جس پہ وہ آئیں لیکن عصاق ڈار پاکستان نہیں آ رہے اور کاش کے وہ بھی آ جاتے لیکن وہ نہیں آ رہے اور ابھی بھی ان کی کوشش ہے کہ پاہی جی پڑے پاہی نہیں جا کہیں دھلیاں نہ جائے لیکن بارال اسلام آباد سے ان کو آئی کورٹ سے ٹرمپری بیل مل گئی ہے کہ چودہ تاریخ کو آجائے یہ کہا سر آپ آپ تو آ رہے ہیں بڑی مہربانی ہے آپ کی آپ آ رہے ہیں آپ جو ہے پیر کو آجائے گا چوبیس تاریخ کو تھگ گئے ہوں گے کتا بڑا سفر کر کے آ رہے ہیں کتنے کارنا میں انجام دے کے آ رہے ہیں چار سال میں تو آپ تھگ گئے ہوں گے پہلے آپ جائیں منارے پاکستان آپ کو عوام ہار پنائے گی پھول پنائے گی کیونکہ جو چار مہینے کے لیے آپ گئے تھے اور آپ نے چار سال دن رات مہنت کی اور دن رات مہنت کر کے جو کچھ آپ نے پاکستان کو فائدہ پچھایا چار سالوں میں وہ آپ بتائیں گے منارے پاکستان اور وہ آپ کو بتانے بھی چاہیے اینیوی بارال تو بھی سیریس پوائنٹ یہ تو اکیس تاریخ کو ہی پتا لگے گا کہ وہ آ رہے ہیں اور آنے کے بعد جب منارے پاکستان جائیں گے تو کتنا استقبال ہوگا بڑکیاں تو بڑی ماری جاری ہیں وہ 86 تو کیا 2007 میں جو آئی تھی کراچی اس کا بھی عشر اشیر کر لیں تو بڑی بات ہوگی بارال دیکھتے ہیں میدان بھی ہے گھوڑا بھی ہے تو دیکھتے ہیں یہ ہے کہ نواز شریف جو آ رہے ہیں وہ بلی کا بکرہ بننے آ رہے ہیں پرائیم میسٹر اور یہ ان کے آنے کے دس دن کے اندر پتا لگ جائے گا اگر وہ آ گئے اور وہ نہیں آئے تو پھر سمجھی جائے گا موسیقی